میں ہفتے میں چھے دن رات نو بجے آپ کے سامنے آتا ہوں آپ کو خبریں دکھاتا ہوں کچھ لوگ ہماری خبروں کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نا پسند کرتے ہیں لیکن بھروسہ سب کرتے ہیں بھروسہ ماپنے کے لیے اب تک کسی مشین کا عوشکار نہیں ہوا ہے اور ہمارے اور آپ کے بیچ کا جو بھروسہ ہے وہ ہمارے آپس کی سمجھداری سے بنتا ہے اور اسی سے بگڑتا ہے دیش کا سب سے پرانا نیوز چینل ہونے کی وجہ سے زی نیوز کے پاس درشکوں کے بھروسے کا جو بھنڈار ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بڑے سے بڑے نیوز چینل کے پاس آج نہیں ہے اور درشکوں کے اسی بشواس اور بھروسے کا گھوٹالہ آج کل ہو رہا ہے جسے ٹی آر پی ریٹنگ گھوٹالہ بھی کہا جا سکتا ہے آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہوگا سنا ہوگا آپ نے پیسوں کا گھوٹالہ ہوتے ہوئے سنا ہوگا اصل میں آپ نے آج تک جتنے بھی گھوٹالوں کے بارے میں سنا ہوگا وہ سارے پیسے کے گھوٹالے ہوتے ہیں پیسے کا برشتہ چار ہوتا ہے وہ سامان کا گھوٹالہ ہوتا ہے پر یہ بھروسے کا گھوٹالہ ہے یہ وشواس کا گھوٹالہ ہے یہ کسی کی محنت اور امانداری کو پیچھے دھکیلنے کا گھوٹالہ ہے یہ آپ کی پسند اور آپ کی مرضی میں ملاوٹ کرنے کا گھوٹالہ ہے ٹیلی ویژن پر کسی بھی چینل کسی بھی شو اور کسی بھی خبر کو کتنے لوگوں نے دیکھا اور کتنی دیڑ تک دیکھا یہ ماپنے کے لیے ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ یعنی ٹی آر پی نام کا ایک میٹر ہوتا ہے اور ایک میکنیزم ہوتا ہے جسے ٹی آر پی کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کافی سنا ہوگا اور آپ نے یہ بھی اکثر سنا ہوگا کہ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں وہ اپنے ساری پروگرامنگ ٹی آر پی کو دھیان میں رکھ کر ہی کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں جو بات آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ آپ کو شاید کوئی اور نہیں بتائے گا کیونکہ کوئی بھی نیوز چینل ایمانداری سے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے اور اگر وہ اندر جھانکتا بھی ہے تو کبھی بھی آپ کو نہیں بتاتا ٹیلی ویژن تو پورا دیش دیکھتا ہے پر ٹی آر پی کے میٹر ہمارے دیش میں صرف چوالیس ہزار گھروں میں لگائے گئے ہیں ٹی آر پی کے یہ میٹر باسٹھ پرتشت شہروں میں لگے ہیں اور اڑتیس پرتشت گرامنگ شیطروں میں لگے ہیں اس ٹی آر پی کو ماپنے والی ایجنسی کا نام ہے بارک اور یہ ہر ہفتے ٹی آر پی کے آنکڑے جاری کرتی ہے اور اسی سے یہ تیع ہوتا ہے کہ کون سا چینل دیش میں نمبر ایک ہے کون سا چینل آخری پائیدان پر ہے کس چینل کو کس نے دیکھا اور اسی کے آدھار پر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل سارے نیوز چینل آپ کے سامنے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی نمبر ون چینل ہیں کئی بار آپ کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہوگا کہ اصل میں اصلی نمبر ون چینل ہے کون سا اور ٹی آر پی کے اسی نمبر گیم کے آدھار پر ان ٹی وی چینل کو ویجیاپن ملتے ہیں یعنی ٹی وی نیوز چینل کتنا پیسہ کمائیں گے یہ بھی یہ ٹی آر پی ہی تیہ کرتی ہے اب تک آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ٹی آر پی کیا ہے اور یہ کیسے آپ کی پسند اور ناپسند کا نردھارن کرتی ہے اور کیسے آپ کے ٹی وی دیکھنے سے ان چینلز کے کارکرم اور ان کی کمائی تیہ ہوتی ہے یعنی ہے تو سب کچھ آپ کے ہی آت میں اور یہ سارا جو پورا بزنس موڈل ہے یہ اس بات پر چلتا ہے کہ درشکوں کو کیا پسند ہے انہوں نے کیا دیکھا اور کسے ریجٹ کر دیا اب بڑی بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا میں گھوٹالہ ہو رہا ہے اب بات اس اکل بھارتیہ وشواس گھوٹالے کی جس میں آپ کے بھروسے کو دیش کے کچھ چینل بیچ کر کھا گئے اور یہ بارک جیسی ایجنسیاں اسے بیچ کر کھا گئی آج ممبئی پولیس نے دیش کو حیران کرنے والی کچھ جانکاری دی ہے اور ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں ٹی وی دیکھنے والے درشکوں کو بارک دوارا دھوکھا دیا گیا ہے بارک نے پچھلے کچھ ورشوں میں جو ڈیٹا ریلیز کیا ہے اس ڈیٹا میں ملاوٹ ہے اور اس ڈیٹا میں دھوکھا دھڑی کی گئی ہے کیا کہا ممبئی پولیس نے پہلے آپ یہ دیکھئے دو ہزار سولہ سے دو ہزار انیس تک کا ڈیٹا یہ مینیپلیٹ کیا گیا ہوا ہے اس میں انہوں نے ڈیٹیلڈ اینیلیسز کیا ہے چوالیس سپتہوں کا جو کی مڈ 2017 سے آگے چوالیس ہفتے کا یہ ڈیٹیلڈ اینیلیسز کیا ہے جس میں انہوں نے سپیسیفکلی مینشن کیا ہے کہ اس سمائے انگلیش نیوز جانر کا جو نمبر ون چینل تھا ٹائمز ناؤ اس کو کیسے نمبر ون پہ ڈالا گیا اور ریپبلک ٹی وی کو نمبر ون پہ کیسے لائیا گیا یہ اس ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کچھ کچھ ویکس میں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پری ڈیسائیڈڈ تھا آپ کی کس کو نمبر ون بنانا ہے کس کو نمبر ڈو بنانا ہے اپورڈنگلی ڈیٹا کا مینپلیشن بھی کیا گیا ہے کچھ ای میلز اور چیٹس کا بھی مینشن ہے جو ان کے ان کے سرور پہ سے برامت کیے ہیں جس میں کافی انکرمنیٹنگ چیزیں اس میں آئی ہے اس کا پورا نام یا یہ ڈیٹیلز نہ کرتے ہوئے ایک جسٹ انڈرسٹینڈنگ آپ کو آئے اس لیے ایک چھوٹا سا ایک دو ایکسرپٹس بتاتا ہوں ای میل کا ایک ہے پلیز فائند بلو نمبر آن انگلیش نیوز as required تائمز ناو نمبر ور چینج وائل ریپبلک اس کے پتے ہیں دوسری س میں تھا پلیز فائند بلو اپ دیٹیلیش نیوز چینجل تائمز ناو سی این 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 وہ دکھی ہوتا ہے لیکن آج ہم بہت خوش ہیں ہمیں اس بات پر گروھ ہے کہ آپ کے بھروسے کو دھوکہ دینے والی ٹی آر پی کے ریس میں سے شامل ہو کر ہم نے نمبر ون چینجل ہونے کی کوشش نہیں کی ہم نے ٹی آر پی کو خرید دنے کی کوشش نہیں کی ہم نے برشتا چار نہیں کیا ٹی آر پی کی سیڑھی پر زی نیوز چھٹے نمبر پر ہے جب ٹی آر پی بند ہوئی تھی لیکن درشکوں کے بھروسے پر ہم آج بھی نمبر ون ہیں اور یہی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم آپ کے بھروسے پر نمبر ون رہے ہیں ٹی آر پی میں ہم چاہے کہیں بھی ہوں پوری محنت اور سکاراتمہ خبریں دکھانے کے باوجود جب ہم پچھڑتے تھے تو ہمیں بڑی نیراشہ ہوتی تھی اس پورے دوران ہم سوچتے تھے کہ ہم ایسا وہ پہلے والا رشتہ آپ کا اور ہمارے بیچ کا وہ کہاں چلا گیا اب آپ ہمیں پسند کیوں نہیں کر رہے ہیں ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے درشکوں کے ہت کی بات کرنے پر بھی درشک ہمیں پسند کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن آج ہمیں بالکل بھی افسوس نہیں ہے اس دوران ہم نے بہت بار اپنے بارے میں سوچا بہت بار چینل کو بار بار دیکھا یہ دیکھا کہ کہیں چینل میں چینل کی پروگرامنگ میں جو خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں کہیں کوئی کمی تو نہیں کئی بار اپنا آتموشواس بھی ڈگمگانے لگا ہماری ٹیم کا آتموشواس بھی کئی بار ڈگمگایا جس سے ایسا لگا کہ کہیں ہم خود کام کرنا تو نہیں بھول گئے ہیں کہیں ہمیں خبروں کی پہچان ہم کرنے کی جو ہماری کشمتہ تھی وہ کہیں کمزور تو نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم ٹی آر پی کی اس ریس میں پیچھے ہو رہے ہیں ہمارے پروڈکٹ میں کیا کوئی کمزوری آ رہی ہے اور یہ پورا سال ہم لگاتار کوویڈ ڈائنٹین سے تو ہم نے سنگرش کیا ہی لیکن ہم نے اس سے بھی سنگرش کیا کہ اس کورونا وائرس کے دور میں ہمارے درشک کہاں جا رہے ہیں اس دوران جو ہم نے سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ہم نے آپ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہم نے کبھی بھی آپ سے بے ایمانی نہیں کی اور آپ کے بھروسے میں کبھی بھی ملاوٹ نہیں کی اور کبھی بھی ٹی آر پی کو خریدنے کی کوشش نہیں کی یہ بات صحیح ہے اور میں بہت ایمانداری سے آج آپ کے سامنے اس بات کو سویکار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کئی بار ہمیں ایسا لگا جیسے شاید ہمارے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے جیسے شاید ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے لیکن جیسے جیسے اس ٹی آر پی گھوٹالے کے تار اب کھلتے جا رہے ہیں پرت کھلتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آج ہمارا وشواس لوٹ رہا ہے اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا وشواس اٹوٹ ہے آپ کا اور ہمارا وشواس ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا گھوٹالہ ہوا ہے ڈیٹا میں گھوٹالہ ہوا ہے بارک نے جو ریٹنگز ریلیز کی اس ٹی آر پی میں اور اس میں اس ڈیٹا کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے آپ نے ہمیں پسند کرنا بند کر دیا ہے کچھ سمیں کے لیے ہم نے اپنے اوپر شک کیا کچھ سمیں کے لیے آپ پر بھی ہمیں شک ہونے لگا تھا اور ہمیں یہ لگنے لگا تھا کہ یہ جو رشتہ ہے اب دھیرے دھیرے کمزور ہو رہا ہے